موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون خوش آمدید اور آج میں جی نیو ولوگ کے ساتھ آپ لوگ کا استقبال کر رہی ہوں اور آج ہے جی سیٹرڈے سیٹرڈی ولوگ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بڑے مزے کا ہے ولوگ لازتک ولوگ دیکھیں بلکل اور ہم لوگ نئی جگہ پہ گئے تھے اور اسے اکثر ہم لوگ نیو یہ ساری سعودی والا جھولا ہی بولتے ہیں اور یہاں میں بنانے لگی تھی جی ناشتہ ناشتے میں میں بنا لی تھی یہ چٹنی وغیرہ بنائی تھی کچھ چنے کی چنہ جو بھنا ہوا چنہ دکھائی وہ بنائی لی تھی اور یہ ہے سیٹ ڈوسا ٹھیک ہے جی اور بلکل یہ ایزی ٹو کوک ہے مطلب ہے ریڈی میٹ تھا اور جیسے آپ نے دوسا بناتے تھا تو وہ نہ بنا کے میں ذرا سا تھک بنائی تھی اس کے اس کو اور سیٹ ڈوسا بڑا زبردست لگتا ہے اچھا سوفٹ رہتا ہے اور تھوڑے دیر کے بعد بھی کھائیں گے تو اچھا مزہ آتا ہے تو وہ میں بنا لی تھی ناشتے میں اور ناشتہ کر کے ہم لوگ چلے گئے تھے جی سعودی والا جھولا اس لئے بچے اس کو بولتے ہیں آگے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مطلب یہ یہاں پہ ذات مطلب سعودی فیملیز آتی ہے دو یا تین مطلب بہت زیادہ اور بعض اوقات ہم لوگ اس کو سعودی والا جھولا ہی بولتے ہیں اور سیٹرڈے کے دن گئے تھے بڑا مزہ آیا تھا اور میں آپ لوگوں ساتھ آج ایک حدیث بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ اور زیادہ زیادہ میری کوشش آئے گی اپنے ولوگ کے ساتھ میں آپ لوگوں ساتھ ایک حدیث شیئر کروں تاکہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہو اور آپ لوگوں کے بھی تو یا آپ لوگ ملکل اس ویڈیو کو یا پھر جو بھی میں ویڈیو میں اگر آپ بتاتی ہوں تو آپ لوگ صدق جاریہ کی نیت سے شیئر کر سکتے ہیں تو حدیث ایسا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت بھیجے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لانت بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو مطلب اپنے ہی والدین پر یہ لانت بھیجنا ہوا اس سے مراد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بتا رہے ہیں اور یہاں جی ہم لوگ چلے گئے تھے ذرا سا مطلب شام ہی تھا تو یہاں ہم لوگ چلے گئے تھے جی گولڈن بیلٹ ایریا میں ہے یہ جو بھی ہے مطلب جو سوئنگز وغیرہ ہیں سعودی جھولہ ہم لوگ زیادہ تر بولتے ہیں تو کیونکہ میں بتائی ہی ابھی کہ سعودی فیملیز زیادہ تر آتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں چلے گئے تو میں سوچے اپنے ویورز سے ساتھ یہ کلپ شیئر کروں تو بڑا مزہ آیا تھا تو یہاں آپ لوگ ویڈیو انجوئے کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بلکل صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر ولوگ انجوئے کریں اور یہاں پر آکے ہم لوگ بلکل ریفریش ہو جاتے ہیں اور بلکل بھی عجیب سی گھٹن سی محسوس نہیں ہوتی یہاں پر کیونکہ مطلب زیادہ رش نہیں رہتا ہے اس وجہ سے تو یہاں ولوگ انجوئے کریں میں ادھر گولڈن بیلٹ ایریا بولتے اس کو اور بچے تو اس کو سعودی والا جھولا بولتے ہیں اور اچھا خوبصورت ہے چھوٹا ہے لیکن اچھا خوبصورت ہے تو اکثر ہم لوگ رمضان میں بھی آتے تھے آج بہت دنوں بعد آئے ہیں اور یہاں یہ بتایا ہے یہ سب پروہیبیٹیڈ ہے نوٹ آلاوڈ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب فوڈبال وغیرہ نہیں کھیل سکتے ہیں ڈاگ نہیں لا سکتے ہیں اور یہ کچھ مطلب جلا نہیں سکتے ہیں اچھا خوبصورت ہے اس کے بازو میں ہی ہے اے این بی عرب نیشنل بینک اور یہاں لکھائے کچھ حدیفہ حدیفہ محمد المانے کچھ کچھ کا نقطہ بھی اڑ گیا ہے اور اچھا موسم ہے آج کبھی موسیقی یہ ہے یہ تو مکال کی فرابور ہو رہی ہے دے خیرہ دو دا کتے انجوائی کر رہے ممو آجا ایک بار ایپ کے بعد آئے تھے ہم لوگ اچھا ڈیکوریٹ کرے تھے اس کو کافی شاپ وغیرہ یہاں سب لگائے تھے سٹال وغیرہ چھوٹے چھوٹے اچھی جگہ ہے نا ہودہ خیرہ ت intersectionām مزہ آتا آپ لوگ کو کون سا جھولا اچھا یہ ریمبو والا جھولا ہے بیٹھو بیٹھو پاس زر�量 نکالجوں نے فورو اپ لوگ کی دیکھو دیکھو کی دیکھو DEUR چلو ٹھیک ہے چل گا کرو خودہ کیسے کر رہے تھے خیرات اوپر بھی چلتے ہیں نا خودہ ریڈ ریڈ ہو گئی ہے اچھا موسم میں ویسے زیادہ یہ نہیں ہے ہلکی گرم ہوا چل رہی ہے ہاں چلو بھائی ادھر سے آتی نا جب تک یہ ہے اچھا لگ رہا ادھر سے چلتے ہیں رمضان میں بھی اکثر آ جاتے تھے ہم لوگ روزہ کھول کے اور اچھا لگتا تھا بہت زیادہ رشنی رہتا ہے ادھر تو اچھا لگتا تھا چلیں جی اب چلتے ہم لوگ گھر ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاؤگ میں بہت ہی انٹریسٹنگ سے ویلاؤگ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا ویلکم کروں گی انشاءاللہ تو یاں تل دین ٹیک کیر بھائی اللہ حفیظ